اسلام علیکم محواتین و حسرت آج کس ویڈیو میں آپ کو حوشہ عمدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گزشتہ روز شاہد افریدی کی بڑی بیٹی اکسہ افریدی کا نکاح ہوا ہے نکاح کی تقریب بڑے ہی شاندار انداز میں کی گئی مگر کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ شاہد افریدی کا بڑا داماد ناصر نصیر اصل میں کون ہیں اور یہ کتنا تعلیم یافتہ ہے یہ لڑکا کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے اکسہ کو شادی پر کتنا حق مہر دیا گیا شاہد افریدی نے کیوں اپنی بیٹی کی کسی بھی کرکٹر کے ساتھ شادی نہیں کی بیٹی کی روحسیتی پر یہ کیوں مسکراتے رہے یہ ہم آپ کو آج کس ویڈیو میں بتائیں گے ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ تمام لوگوں سے ہماری گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے دوستو تیس تسمبر دوہزار بائیس کو شاہد افریدی نے جمعے کی نماز کے فوراں بعد اپنی صاحبزادی اکسہ افریدی کا نکاح کیا اکسہ کے نکاح کی تقریب کو بڑی ہی سادگی کے ساتھ کیا گیا اس حوالے سے بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ تھی کہ شاہد افریدی ایک بہت ہی مقبول نام ہے تو اسی لیے وہ شادی کو کافی زیادہ دومدام انداز میں کریں گے مگر حقیقت بالکل اس کے باراکس ہیں اکسہ افریدی کا نکاح پشاور میں کیا گیا نکاح سے پہلے اکسہ کی مہدی کی کچھ تصاویر بھی سوشل میڈیا پر شئر کی گئی اس کے علاوہ شاہد افریدی نے اپنے گھر کی بھی کچھ تصاویر اپنے مدہوں کے ساتھ شئر کی پورے گھر کو خوشی کے موقع پر کافی زیادہ خوبصورت لائٹوں سے سجایا گیا اس کے علاوہ ایک ڈیجیٹل کارڈ کو بھی سوشل میڈیا پر شئر کیا گیا اکسہ افریدی کے نکاح کی ویڈیو سب سے پہلے ان کی والدہ سنہ افریدی نے شئر کی اکسہ کا نکاح پشاور کے عظیم ترین صوفی شخصیت نے پڑھایا اور اکسہ کو حق مہر سکھائے رائجل ورک کے مطابق دیا گیا جو تقریباً دو لاکھ ساٹھ ہزار نو سو روپے بندہ ہے نکاح پر لڑکے اور لڑکی نے آفر کرر کے خوبصورت سے ڈریسز پہنے دوسری طرح بہت سارے فینس یہ جانا چاہتے ہیں کہ آخر اکسہ کے شوہر اصل میں کون ہیں اور کیا کرتے ہیں تو دوستو اکسہ افریدی کے شوہر کا نام ناصر نصیر ہان ہے ان کے نام کے ساتھ ہان سے یہ سافر فاضح ہے کہ ان کا تعلق بھی پتھان فیملی سے ہے کیونکہ پتھان فیملی میں یہ رواج ہے کہ وہ اپنے ہی قبیلے کے لوگوں میں شادی کرتے ہیں اس لیے شاہد افریدی نے اپنی بیٹی کی شادی پتھان فیملی میں ہی کی ہے دوستو ناصر نصیر ایک ویل ایجوکیوٹر پرسن ہے جنہوں نے بیرون ملک سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ وہ پیشے کے اتبار سے ایک ڈاکٹر ہیں اور اکسہ بھی میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی ہے دوسری طرف اگر ان کے دامات کے حوالے سے بات کی چاہے تو انہوں نے ابھی تک اس بات کی تصدیق یا پھر تردید نہیں کی دوستو ان کے بارے میں یہ کہنا گلز نہ ہوگا کہ وہ سوشل میڈیا پر زیادہ ایکٹیو نہیں رہتے اکسہ افریدی کے ساتھ نکاح سے پہلے انہیں کوئی بھی نہیں جانتا تھا اس کے علاوہ وہ کرکٹ میں بلکل بھی دلچسپی نہیں رکھتے اپنی بیٹی کو رخصت کرتے وقت شاہد افریدی کو کافی زیادہ مسکراتے ہوئے دیکھا گیا فینس کا کہنا ہے کہ در حقیقت شاہد افریدی بہت خوش مزاج بندے ہیں اور انہوں نے اپنا یہ فریضہ سر انجام دے لیا ہے تو اسی وجہ سے وہ کافی زیادہ خوش ہیں وہ اکثر انٹرویوز میں اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ بہت زیادہ خوش نصیب ہیں اللہ پاک نے انہیں بیٹیوں جیسی رحمت سے نوازہ ہے ان کی پانچوں بیٹیاں ان کی بیٹوں جیسی ہیں اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اکسہ کے نکاح کے بعد اب ان کی چھوٹی بیٹی انشا افریدی کا نکاح بھی ہونے والا ہے جو کہ تقریباً ایک مہینے کے بعد ہے جس کے لیے شاہد افریدی خود بھی کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہیں کیونکہ وہ اپنے فرائز کو سر انجام دینے والے ہیں بیٹی کی شادی پر انہیں ہر کوئی مبارک بات بیش کرتا ہوا نظر آ رہا ہے حواتین حضرت آپ کو اکسہ افریدی کے نکاح کی خوبصورت سی تصاویر کیسے لگی کومنٹ کر کے اپنی قیمتی رہے کے سار کریں ملتے ہیں ایک سورچی ویڈیو کو ساتھ تب تک اللہ حافظ